اندوستان برہ سغیر ملک ہے مالدی اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ گیارہ کلومیٹر ہے اس کا نام ہے مالے اسی میں ان کا دار الحکومت ہے باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرزہ ہی اتنا ایک جزیرہ ہوگا تو یہ ان جزائر سے ایک کافلہ جا رہا تھا اس سے یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے تو ایک کافلہ بیری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے توفتہ ولید بن عبد الملک کو دی ان سے دوستی تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا تو وہاں سندھ کے ڈاکوںوں نے بیری جہاز پر حملہ کیا اور کافلہ بھی لوٹ لیا اور عورتوں کو بھی قید کر لیا مردوں کو کچھ قتل ہو بھی تو ایک عورت پکاری یا علی الحجاج یا علی الحجاج یا علی الحجاج آہ عروج کے دور میں فاسد کیسے ایمان والا تھا تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیئے تھے تو یہ لٹا پھٹا کافلہ جب پہنچا عراق میں تو حجاج کو ملا اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا علی الحجاج تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے کہا لبیق یا اخت الاصلاف اور کہا میرے پر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پر سونا بھی جب تک میں اس بہن کی مدد نہ کوئنا پہنچا ایک جس کے بارے میں لیکن نبی کا کہانا ہے کہ ابنو سقیف میں ایک مبیر ہو ایک صفاک ہو فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہا میرے پر بیوی حرام ہے میرے پر بستر پر سونا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچا اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کی عبیداللہ بن نبحان رحمتاللہ کو امیر بنایا اور ان کو تین ہزار کا لشکر چار ہزار کا لشکر دے کے روانہ دی وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبیداللہ شہید ہو گیا پھر اس نے دوسرا لشکر دوانہ دی گوتیل بن توفہ رحمتاللہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گیا اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گیا پھر اس نے شامی قبائل جو عرب جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف نزاج تھا تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہے کہ مجھے سندھ پہ حملے کے دیئے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے مجھے پیسے بھی زمین تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے کرزہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا تو شامیوں کا چار ہزار کا لشکر تیار اور اس کا اپنا سگب حتیجہ تھا محمد بن قاسم اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی اس کو منتخب کیا اور اس کو بارہ ہزار کا لشکر دے کے روانہ کیا اور باقی جو ساز و سمان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا اور ہر تین دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی ہر اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر تین دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بسرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا تو یہ یہ بدھوں کا شہر تھا جو دیبل تھا نا بدھوں کا تو اس میں ایک بڑا بھمبت تھا اس کو پر ایک جھنڈہ تھا تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈہ نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں نے زور لگا لیا حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی توپ منجنی پتھر پھینکنے والے وہ اتنی بڑی تھی اس کو پانچ سو آدمی کھینچتے تھے تو اس کو بیری جہاز پہ بھیجاتے تھے تو وہ نصب تھی اور توپ اس گمبت پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا دس دن بارہ دن پندرہ دن گزر گئے گولے جاتے تھے گمبت پہ نہیں لگتے تھے تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ ایک درجہ نیچے کر کے فائل ہو ایک درجہ نیچے کر اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے انہوں نے کہا آج میں خود پھینکوں گا تو محمد بن قاسم نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گمبت پہ لگا اور گمبت ٹوٹا تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیئے یہ نوے ہجری کی بات بتا رہا نوے ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ ویسے تو سری لنکہ ہندوستان کا حصہ تھا وہاں اسلام پھیل جو گا تھا دعوت کے ذری لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان برے صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمت اللہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے پورا ہندوستان دو حصوں میں تقسیم تھا ہند اور سند سند یہ نہیں جو آج ہے یہ سند بمبئی تک تھا اور دپال پر تک دپال پر تک اور ادھر سے بمبئی تک یہ ایک پورا علاقہ تھا باقی ہند الگ علاقہ تھا راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا تو اس کی بہن بھی ساتھ پڑھتا تھا تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کمرا ہاتھ دکھا نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سند کے بادشاہ کی بیوی بنے گا تو راجہ داہر تو پریشان ہوگا یہ میری گھر میں میرا دشاہ نے پیدا ہو رہا ہے تو سب نے وزیر کو بولایا کہنے لگا اور نجومی نے کہا ہے یہ میری جو بہن ہے یہ سند کے بادشاہ کی بیگم بنے گا تو وزیر نے کہا تو تو خود شادی کر لے سنیسا کیسے ہی ختم غیرت مجھے کروائے گا ساری دنیا کیا کہے گی بین سے شادی کر لی تو وزیر چپ ہو گیا اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مٹی کی تیہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائے پھر اس کے پر باریک مٹی ڈالی پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے پھر اس کو ہلکہ ہلکہ پانی لگوانا شروع شروع تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگو میں نے چکر لگوایا تو سارا شہر پٹھا ہو گئے بکری کو پھول بکری کو پھول سب حیران پریشان اگلے دن کا پھر چکر لگاؤ پھر لو کٹھ ہو گئے اگلے دن پھر چکر لگو پھر تھوڑے ہو گئے پھر پانچ چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے پانچ دن اور چھٹے دن اور ساتھنے دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آ گیا کہنے لیکن اس بکری میں تیری کہانی لکھتی ہوئی وہ کیسے تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے پھر ایک دن چپ کر جائیں گے تو اسے شادی کر لیں اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائے تو اس کمبخت نے حکومت کے لالج میں اپنی بیان سے شادی کر لیں حالکہ ہندو بھی بڑے غیور بڑے غیرت والے تھے یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے بہت غیور لوگ ہوتے تھے یہ تو آپس کی لڑائیوں کے وجہ سے بے وکوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا تو وہ اس نے اپنی بیان سے ہی شادی کر لیں جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوئے تو راجہ داہر سندھ بمبئی دیبال پر تک کا حکمران تھا تو روڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ دیئے تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ کٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف بارہ ہزار مدد کے لیے لشکر پھیجھو تو فاسق اور صفاق کا خط سن ہا حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بارہ ہزار کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی اور تم بارہ ہزار لہٰذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام تو پھر انہیں روڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے وہاں انہوں نے وہاں سے دریائے پار کیا اور روڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈا رات ہیں یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر فتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور محمد بن قاسم ملتان تک بانوے ہجری میں نوے میں داخل ہوا بانوے میں دو برس کے بعد ملتان پہنچا ہوا اور اس کے حسن سلوک سے لوگ ہندووں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے گتھ بنائے اور اس کی پرستش کرتے ہیں یہ ایک طرف سے بانوے ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے